دنیا بھر میں بھارتی یوگ درشن کی طاقت دکھائی دے گی ویشو کے 192 دیشوں میں تقریباً دو ارب لوگ اس بھارتی ویدھا کی طاقت پہچانیں گے ویدک کال سے جو یوگ بھارت کی طاقت بنا ہوا ہے اور بھارتی رشی مونیوں کی آجہتمک شکتی کا سوت بنا وہی یوگ اب دنیا بھر کے لوگوں کو شکتی دینے کے لئے تیار ہیں ویشو سواستہ سنگٹھن نے بھی یوگ کی طاقت پہچانتے ہوئے اسے میٹکل کے شیطر میں انٹروڈیوز کرنے کی تیاری کر لیے یوگ محض شارید ایک ویائیام نہیں ہے بلکہ یوگ سے جڑی ایسی تمام ویدھائیں ہیں جو انسانی بیماریوں کا علاج بھی کرتی ہیں ویشو سواستہ سنگٹھن یوگ کی نیویدھاؤں کو اب ہیلتھ کیر کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے جس کے لئے ویشو سواستہ سنگٹھن بھارت سمیں کئی اور سینٹرز پر کام شروع بھی کر چکا ہے سیف تراشتر میں جو دفتر کی کارے کارینی دیشک ناتا مناب دینے اکیس جھون کو منائے جانے والے انتراشتری یوگ دیوز سے پہلے ہی کہا ناتا نے کہا ناتا نے کہا کہ مانسک بیماریوں کے اپچار کے لئے اور انگر دراز لوگوں کو سوستہ جیون جینے میں مدد کرنے کے لئے ڈبلیو ایچو نے چکتسا کی ویکلپے ایوام پارم پر ایک پدتیوں کو پروساہت کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کے تہت یوگا کو بھی شامل کیا گیا ہے انہوں نے گوہ کا ادھارن دیتے ہوئے بتایا کہ وہاں مانسک بی کاروں کے اپچار کے لئے انگر اپچار پدتیوں کے ساتھ یوگ کو شامل کیا گیا ہانتراشتری یوگ دیوز کے موقع پر ایک اس جھون کو 192 دیشوں کے قریب دو ارب لوگ اس میں حصہ لیں گے جو الگ الگ 256 شہروں میں آیوجت ہو رہا ہے سیوکتراشتر سچیو بانکی مون کے پروکتہ سٹیفن تجوارکہ نے کہا کہ سیوکتراشتر پر موقع بھی یوگا ابھیاس میں حصہ لے سکتے ہیں بھارت کی طرف سے یو این کے آیوجن بھارتی ویدیش منتری سشما سوراج شامل ہو رہی ہیں 21 جون 2015 بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اتحاس میں وہ تاریخ بننے والا ہے جب بھارتی درشن کو دنیا میں انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منائے جائے گا اس دن کی شروعات سے پہلے سیوکتراشتر نے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا سے جوڑی تمام جانکاریاں دی اس خاص دن پر دنیا کے تمام حصوں میں الگ الگ کارکرم آئے اوجید کیا جا رہے ہیں جن میں سے کچھ بھارتی امیشن کے تحت ہیں تو کچھ انڈیپیڈنٹ ہیں 21 جون 2015 یہ دن دنیا کے اتحاس میں الگ مقام حاصل کر چکا ہے کیونکہ پہلی بار اس دن انٹرنیشنل ڈے آف یوگا سیلیبریٹ کیا جائے گا سیوکتراشت کے 193 سدسیوں نے آپسی سہمت سے ایک ریزولیشن بنا جس کے بعد اس دن کو یوگ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا لیکن اس ویدک پرمپرہ کو دنیا تک پہنچانے میں بھارتی پردھان بنتری نریندر موڈی کی بھی بھومکہ کو نکارن ہی جا سکتا جنہوں نے پچھلے سال یو این میں یوگ کے مہتوں کو انتر راشتری یا منچ سے دنیا کے سامنے رکھا من و شریر، ویچار و کرما، سنیم و اپلبدی کی ایکات مطاکہ تتھا مانوت و پرکوتی کے بیچ سامن جس کا مورت روح ہے یونیٹر نیشنز نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے انٹرنیشنل ڈے آف یوگا کے بارے میں بتایا ہے اور اسے جڑے فائدے کو بھی اجاگر کیا یونیٹر نیشنز میں بھارت کے ستھائی پرتینیدھی اشوک کمار مکھرچی نے اس دن سے جوڑی ایک اور خاص بات بتائی کی کیوں 21 جون اتنا وشیش بن جاتا ہے 21st of june is the longest day, it is the summer solstice and in terms of yoga practitioners, that is the day on which you have the maximum energy available from the sun on the planet because the sun is shining for much longer that day than any other day in the year یوگ کے مہتو پر سیوکتراشت مہسچیو بان کیمون نے بھی مانا ہے اور انہوں نے یوگا کو وہ شکت کہا ہے جو آشانت دنیا میں بھی شانت اور سادھارن زندگی دے سکتی ہے موسیقی let me quote words of UN Secretary General Ban Ki-moon where he said that in this era of turmoil and strife, yoga offers a simple, accessible and inclusive means to promote well-being without need for expensive equipment or purpose-built venues, yoga can bring communities together and help them generate mutual respect دنیا میں پہلی بار منائے جا رہے انٹرنیشنل یوگا ڈے کو لے کر دنیا کے الگ الگ دیشوں میں تمام ایوینٹ آیوجیت کیے جا رہے ہیں UN OG کی طرف سے پیریس میں یوگا ایوینٹ کا آیوجن ہوگا UN OG کی طرف سے ایسے ہی ایوینٹ فرانس میں مونیکو میں بھی ہوں گے 1500 گیسٹ والے ان ایوینٹ میں UN OG کے کارکاری ندیشت مائیکل مولر بھی موجود رہیں گے انڈین آلٹ آف لیوینگ سے جڑے سنگٹھن جینیوہ میں یوگ سے جڑے کئی ایوینٹ آیوجیت کریں گے امریکہ کے ٹائمز اسکوائر پر بھی سیکڑوں لوگ UN ویسٹرز پلازا میں اکچھا ہوکا یوگ کریں گے UN کے 177 سدہ سے دیشوں میں انٹرنیشنل ڈے آف یوگا سے جڑے ایوینٹ آرگنائز کیے جائیں گے اور یہ لوگ یوگا سے خود کو جڑنے کی کوشش کریں گے بیوری رپورٹ زی میڈیا تو آپ نے دیکھا ایک طرف پوری دنیا پی اے موڈی کے پرستاؤں کے بعد انتر راستی یوگ دیوست منانے کے لئے تیار کھڑی ہے تو وہیں دوسری طرف روس کے راشپتی بلادی میر پوتین نے ایک ایسا سوال موڈی کے سامنے کھڑا کر دیا جو بہت عجیب ہے حیران کرنے والا ہے دن کی شروعات یوگ سے کرنے والے نرینج موڈی کو لے کر پوتین نے سندیز سے بھرا ہوا سوال داگا ہے کیا ہے وہ سوال؟ آئے جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں انٹرنیشنل دے آف یوگا کی تیاریاں چل رہی ہیں اسی بچ دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک روسی راشپتی بلادی میر پوتین نے پردھان منتری نرینج موڈی کو لے کر سوال پوچھا جو کافی عجیب تھا ایک پریس کانفرنس میں جب پوتین کو بتایا گیا کہ موڈی نے یوگ کے لیے الگ سے ایک منترالے کھولا ہے تو انہوں نے ترنت یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا موڈی یوگ کرتے ہیں پوتین سینٹ پیٹرس برگ میں انٹرنیشنل اکانومک فورم کے دوسرے دن پترکاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تب ہی انٹرنیشنل ڈی آف یوگا کو لے کر ان سے سوال کیا گیا یوگا کے لیے آیوش منترالے کھولے جانے پر بھی سندہ جتاتے ہوئے پوتین نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اسے ہر کوئی کیوں کرے گا ساتھی انہوں نے حیرانی جتائی کی جو ویکتی دنیا بھر میں یوگ کو پھیلا رہا ہے کیا وہ خود یوگ کرتا ہوگا پوتین خود بھی کافی فٹنس فریق ہیں اور ہر روز جم میں اچھا خاصا وقت دیتے ہیں اتنا ہی نہیں پوتین فٹنس کے لیے جوڑو کراٹے اور اور الگ الگ کھیلوں میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں لیکن یوگ کے ماملے میں بھی بھارتی پردھان منتری بھی کم پنکچول نہیں ہے بھلے ہی روسی راٹھپتی موڈی کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوں لیکن یہ بات سچ ہے کہ موڈی ہر دن ایک گھنٹہ یوگ کرتے ہیں دن میں اٹھرہ گھنٹے کام کرنے کے بعد جود بھی وہ ہر صبح یوگ کے لیے ایک گھنٹے کا وقت تیہ رکھتے ہیں موڈی کے یوگ گروہ ڈاکٹر ناگیندر کا کہنا ہے کہ یوگ ہی ان کے فٹنس کا راز ہے پوتین نے بھلے ہی یوگ کے ماملے میں یہ عجیب و گریب سوال پی ایم موڈی کے سامنے رکھا ہو لیکن انہوں نے کہا کہ موڈی ایک اچھے وقتی ہیں اور ان کے اچھے دوست بھی ہیں لیکن جب سکتی کے ماملے میں دونوں نتاؤں کی تلنا کی گئی تو پھر پوتین بول پڑے کی وہ سکت شخص نہیں ہے بلکہ سمجھوتا کرنا جانتے ہیں جبکہ موڈی کڑا رکھ اپناتے ہیں ولادی میر پوتین پوری دنیا میں اپنے بیباک بیانوں اور سکت فیصلوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن ان کے سوال کے چواب میں پی ایم موڈی کی یہ تصویر ہی کافی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور چلیے اب یوگ سے نکل کر بات کرتے ہیں ٹھیک اس کے اُلٹ آتنکواد کی دوہزار پندرہ میں گلوبل پیس انڈیکس جاری کی جا چکی ہے اور اس انڈیکس میں سب سے نیچے سیریا کا نام ہے اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے سیریا میں ایک دن بھی شانتی نہیں رہی خاص بات تو یہ ہے کہ اس انڈیکس میں تین ایشیای دیش بھی شامل ہیں لیکن دنیا کا سب سے شانت دیش آئیز لینڈ بتایا گیا ہے جہاں اپراج اور یوڈی کی گھٹنائیں سب سے کم ہوتی ہیں دنیا میں اگر ان دنوں اشانتی اور مارکار کی بار کی جائے تو سیریا اور ایراک کی تصویر سب سے پہلے سہن میں اُبھرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آنکڑے بھی کہہ رہے ہیں کہ سیریا دنیا کا سب سے اشانت دیش بن چکا ہے انسٹیٹیوٹ آف ایکنومکس اینڈ پیس کی اوچھے جاری گلوبل پیس انڈیکس دوہزار پندرہ میں سیریا کو سب سے آخری نمبر پر رکھا گیا ہے ساپ ہے اس کی وجہ اس دیش میں اسلامی سٹیٹ جیسے خوخار سنگٹھن کا دب دبا اور گرہید میں مرنے والوں کی پر سید داداد ہے گلوبل پیس انڈیکس دوہزار پندرہ میں جاری آنکڑوں کے مطابق اشانت دیشوں کی لسٹ میں تین دیشیای ملک افگانستان کو تیسرا پاکستان کو نووہ اور دکشنکوریا کو دسوہ ستھان دیا گیا ہے بھارک کو لسٹ میں ایک سو تیتالیسوے پیدان پر رکھا گیا ہے ایشیا میں جاپان سب سے شانت دیش مانا گیا ہے جبکہ بھوٹان کو اٹھارہ ہوا نیپال کو باسٹھوا بانگلہ دیش کو چوراسی ہوا شرلنکہ کو ایک سو چودہ ہوا اور چین کو ایک سو چوبیس ہوا ستھان دیا گیا ہے بائیس مانکوں پر ادھارت ایک سو پانسٹھ دیشوں کی اس سوچی میں آئسلینڈ کو قرار دیا گیا سب سے شانت ملک شانت ملکوں میں ڈینمارک، آسٹریہ، نیوزلینڈ اور سریزلینڈ کو بھی شامل کیا گیا ہے گلوبل پیس انڈیکس دوہزار پندرہ کے مطابق دنیا کے کیاسی دیشوں میں ہنسا کی گھٹنائیں کم ہی ہیں جبکہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی سمبت چھیک ہوئے ہیں جبکہ اٹھتر دیش ایسے ہیں جہاں آشانتی بڑی ہے اور سینی خرچے بھی بڑے ہیں اس لسٹ کو تیار کرنے کے لیے کچھ مانت بھی ہیں جن میں ساماجک سرکچہ، پڑوسی ملکوں سے رشتے سینی خرچ، آتنگواد اور الگاواد آنترک حالات، انتراشتری یدھ میں حصیداری شرنانتیوں کے سنخیہ کی انیلیسس کی جاتی ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں 858 ارب روپے یعنی دنیا کے کل جیڈی پی کا تیرہ دشملہ چار پیزدے حصہ آشانتی سینے پڑھنے میں لگایا گیا اس انڈیکس میں دنیا کے 162 پریشوں کو شامل کیا گیا ہے جس کے آدھار پر یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے گیورو ریپورٹ زی میڈیا امیرکی ویدیش منترالے کے یہ کہنا ہے کہ سال 2014 میں دنیا بھر میں چرمپنثی حملوں کی سنخیہ میں 2013 کی تلنا میں ایک تیہائی بڑھتری ہوئی ہے ویدیش منترالے نے چرمپنث پر اپنی وارشک ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ اس دوران چرمپنثی حملوں میں مارے گئے لوگوں کی سنخیہ میں 80 فیزدی تک کی وردی ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2014 میں چرمپنثی حملوں میں کریم 33000 لوگ مارے گئے تھے اراک میں اسلامیک سٹیٹ اور نائجیریہ میں بھوکو حرام جیسے چرمپنثی حملوں کی سنخیہ میں اضافہ ہوا ہے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پاکستان، فلپینز، نیپال اور روس میں چرمپنثی حملوں کی سنخیہ گھٹی ہے آت کرتے ہیں اس سمیت دنیا کے سب سے سمویدن شیل وشہ بن چکے شرن آرثیوں کی 20 جون کو یونیٹیڈ نیشنز کی طرف سے ورلڈ ریفیوزی دے یعنی وشو شرن آرثی دیورس منایا جاتا ہے پچھلے دو سال اگر اس دن کا مطلب کسی دیش نے جانا ہے تو وہ ہے سی گیا جہاں گریدی یوندھ کے وقت سے لوگوں کی گھر بار چھوٹنے لگے اور اسلامیک سٹریٹ کا دب دبا ہونے تک ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے جن کا سہارا اب ترکی، لیبنان اور جارڈن میں بنے شرن آرثی شویر ہی ہیں ان کے بھی اپنے گھر تھے ان کی بھی اپنی دنیا تھی لیکن وقت نے سب کچھ پر بات کر دیا اب نہ تو اپنے گھر ہیں نہ ہی اپنے لوگ بس سانسے چل رہی ہیں تو زندگی بھی چل رہی ہے لیکن ان لوگوں کی بیزار زندگی کو آسرہ دینے کے لیے شرن آرثی رہت کیام چلائے جا رہی ہیں جہاں انہیں اپنا گھر تو نہیں مل سکتا لیکن جینے کے لیے ضروری چیزیں ضرور مہیا کرائی جاتی ہیں یونیٹیڈ نیشنز نے ایسے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے دیشوں اور لوگوں کے سممان میں وولٹ ریفیوجی ڈے منایا موسیقی 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 دنیا بھر میں تقریباً ساہے پچاس لاکھ لوگ ایسی ہیں جنہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جان بچ گئی تو یہ شرارتی کیام بھی ان کا گھر بن گئی ان دنوں جسے ایک دیش کے ناغرکوں کو شرناتی کیامپوں کا سہارا سب سے زیادہ ملا ہے وہ دیش ہے سیریا پچھلے چھے مہینوں میں صرف جارڈن کے اس ریفیوجی کیامپ میں پچاسی ہزار سیرین لوگوں نے شرن لی یہ جارڈن کا ذاتری ریفیوجی کیامپ ہے جو بورڈر پار کر کے آئے شرناتیوں کا گھر بن چکا ہے جارڈن میں اکیلے چھے لاکھ شرناتیوں کا ریجسٹریشن ہوا ہے UNHCR کے معنی تو جارڈن میں ایک لاکھ سیرین ریفیوجی کیامپ ہے جہاں سیری آئے لوگوں نے شرن لے رکھی ہے جس مجھبی آگ میں ان کے گھر جل گئے اسی مجھب کو وہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں دوپریت حالات میں بھی وہ رمضان اور روزہ نہیں بھولتے لیکن مجھب کے نام پر ہنسہ کرنے والوں نے نہ تو ان کے سر پر چھت چھوڑی نہ ہی عبادت کے لیے کوئی کونہ اور اب دنیا کی کچھ اور خبریں ہیں امریکہ کے ساؤتھ کیرولینہ میں دو دن پہلے ایک چرچ میں ہوئے حملے میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی جب اس گھٹنا کا دوشی گرفت میں آیا تو پتا چلا کہ ایک بار پھر سے یہ امریکہ میں آشویتوں کے خلاف ہوا ہیت کرن تھا امریکہ کے راجپتی براک اوباما اس پر اپنی پتکریاں دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی گھٹنایں آشویتوں کو لے کر ہونے والے خیر بھاو کو دھبا خیر بھاو پر انہوں نے یہ دھبا قرار لیا ہے امریکہ میں آئے دن ہونے والی گولی باری اور ایسی صرفری گھٹناوں میں ہونے والی موتوں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر لوگوں نے اینٹی گن ریلی نکالی اس ریلی میں آسانی سے ملنے والی بندوقوں کے دروپیوں کو لے کر ویروت درج کیا گیا دراصل امریکہ میں گن لائسنس ملنے کی پرکریاں کافی سرال ہے ایسے میں ٹینیجرز کے ہاتھ بھی گن لگ جاتی ہیں جسے کئی بار سکولوں اور کولیجز میں بھی گولی باری کی گھٹنایں سامنے آتی ہیں اور بات امریکہ کے ہی میسوری کی کریں تو میسوری میں ان دنوں زبردست بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جنجیون کافی اسٹرست ہو چکا ہے میسوری ندی میں بھی بارہائی ہے اور پانی خطرہ کے نشان سے اوپر جا چکا ہے کئی دہائشری علاقوں میں بھی پانی کا وکرال روپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی دکت ہو رہی ہے امریکہ کی کیلیفورنیا راجع کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہیں کے میسوری میں زبردست بار دیکھنے کو مل رہی ہے نیشنل جیوگرافک چینل اکادمی پورسکار بیجیتا ڈیویس گوگین ہیم کے ڈاکومنٹری ہی نیمڈ میں ملالا کو پرسارت کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اس ڈاکومنٹری کو 171 دیشوں اور 45 بھاشاؤں میں پرسارت کیا جائے گا ملالا یوسف جائی پر بنے اس ڈاکومنٹری کو دنیا بھر کے تھیٹرز میں پردرشت کرنے کے لیے نیشنل جیوگرافک چینل نے فاکس سرچ لائف پکچرز کے ساتھ ہاتھ ملا ہے ملالا پاکستان کی ایڈوکیشنل ایکٹیویسٹ ہیں اور انہیں سال 2014 میں نوبل شانتی پورسکار سے بھی نواز آجا چکا ہے امریکہ سے کاجب گزب ویڈیو آیا ہے ایک ریکون ویئر پی کر تلی ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں امریکہ کے گوکلن کی ہیں شراب کے نشے میں تلی ہو کر انسانوں کو لڑکھڑاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اگر کوئی جانور دوگھوں پی لے تو کیا ہوتا ہے وہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریکون کچھ دور چلا اور پھر لہرہ گیا بھلے ہی وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہا ہو لیکن زمین پر گرید ویڈیو کو پینے سے بھی باز نہیں آ رہا ریکون اتر امریکہ میں پا جاتا ہے اس کی لمبائی 40 سے لے کر 70 سنٹی میٹر اور وجن سارے 3 سے لے کر 9 کلو گرام تک ہوتا ہے ریکون کی آداشت کافی تیز ہوتی ہے یہ کسی بات کو 3 سال تک یاد رکھ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دیول ٹو نائٹ میں فیلال اتنی نمسکار موسیقی